ہم پاکستانی ہیں میرے رب کا یہ احسان بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں اور چکتہ تاجر اتیاد ایسوسییشن کے جنرل سیکرٹری محمد احمد شمسی صاحب کے پاس اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا سنجیدہ ٹاپک ہے منشیات سے پاک پاکستان اس حوالے سے ہم لیوز لیتے ہیں محمد احمد شمسی صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں منشیات کا جو موضوع ہے پاکستان میں جو آداد و شمار منشیات کے حوالے سے آ رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں اور جس تیزی سے ہماری نوجوان نسل منشیات کا شکار ہو رہی ہے تو وہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے تو اس میں یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا اقبام میں متحدہ کی رپورٹ کے مطابق کو ستر لاکھ سے زیادہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں اس کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے ایک لوکل اقبار کے مطابق تو تقریباً اکیاسی لاکھ کی تعداد جو ہے وہ پہنچ چکی ہے منشیات عادی ہیں جو لوگ عادی ہیں استعمال کرنے کے منشیات میں اب جو استعمال ہو رہا ہے کرسٹل آئیس اور کوکین اور اس طرح کی دیسی چیزیں ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک قسم کے نشے ہیں اور اس سے بندہ جو ہے کسی قابل نہیں رہتا استعمال کرنے والا معاشرے کا ایک عضو موطل ہوتا ہے اور وہ جرائم میں چلا جاتا ہے یہ منشیات اس قدر مہنگی ہیں کہ جب جو استعمال کرتا ہے تو عادی ہو جاتا ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا دوسرے یہ کہ وہ اس کو خریدنے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے وہ لوگوں کی جانوں سے بھی کھیلتا ہے وہ چوریاں ڈکیتیاں بھی کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو قابو پارنے کی اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بحیثیت معاشرے کے ہر فرد کو جو ہے وہ چاہیے کہ اس کے خلاف کام کرے اور اس سے بچائے اپنے بچوں کو بھی اپنی فیملیوں کو بھی کیونکہ اسکولوں میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اب تو پہنچ علاقوں میں بھی منشیات جو ہے وہ نوجوان لڑکے لڑکیوں تک پہنچ رہی ہے کون لوگ سپلائی کرتے ہیں ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں میری تو کچھ سمجھ سے باہر ہے جس طرح کام ہونا چاہیے منشیات کے خلاف وہ نہیں ہو رہا یقینا ہمارے اداروں میں کالی بھیڑے ہیں موجود جو ان کی سرپرستی کر رہی ہیں جو منشیات بیچنے والے ہیں منشیات پکڑنے والوں سے زیادہ آپ کو چاہیے منشیات بیچنے والوں اختراف ٹیک ڈاؤن کریں شہر میں جگہ جگہ ہیروین کے چرس کے اور دوسری منشیات کے کرسٹل کے آدھی افراد نظر آتے ہیں جو پچاس پچاس سو سو کی داداد میں بیٹھے ہوئے نوزن بائی پاس کی ویڈیوز چل رہی ہیں نالوں کے نیچے بیٹھے ہوئے کراچی کے تمام تو یہ ادارے ان کی خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے پکڑتے ہیں میری اداروں میں کئی لوگوں سے بات ہوئی ہو کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے کیا کریں یہ تو پھر ہم اگر انہیں بند کرتے ہیں منشیات مانگتے ہیں مصیبتیں ہم پکڑتے ہی نہیں ہیں تو برائے مہربانی یا تو کوئی ادارہ ایسا بنائے ٹھیک ہے جو ان کے خلاف کارروائی کرے ہیں محصر اور ان کی عادت جو ہے وہ چھڑائے اور جو نیٹورک ہے اس کو توڑیں یہ منشیات جو پلا رہے ہیں جو سپلائی کر رہے ہیں اسکول کالیجز میں یونیورسٹیز میں اور لوگوں کو اس نیٹورک کو اس چین کو توڑنے کی ضرورت ہے اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو بہت تیزی سے ہماری قوم جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے اور یہ ایک ایسی لانت ہے جو اس میں ایک مرتبہ پڑ گیا بچہ بچی کوئی بھی تو پھر اس کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ کئی لوگوں کو اور عادی بناتا ہے تو خدارہ اس کے اوپر ادارے کام کریں منشیات پر مربوط ہو کے ہمارے اداروں میں کارڈینیشن کی کمی ہے تمام ادارے کارڈینیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور بھرپور کارروائی کریں اور نیٹورک کو توڑیں جو لوگ سپلائی کر رہے ہیں بہت شکریہ اس وقت جو احمد شمسی صاحب جو ہے وہ منشیات کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی تو میں اس کی تائد کرتا ہوں منشیات سے پاک پاکستان کے حوالے سے جو ہے سوشل میڈیا کیمپلنگ چلنی چاہیے عوامی اگائی کے طور پر تو اس پر ایک اس طرح رکا جائے گا عوامی اگائی دی جائے اور اس کے جو متاثر افراد ہیں وہ ان کے علاج کے لیے سینٹر بنائے جائے تاکہ وہ قوم کا مستقبل بہتر ہو سکے اور جو ڈرگ سیلر ہیں ان کے خلاف مصبت حکمت عملی بنا کے ان کی چینوں کو توڑا جائے یہ ایک دامات کرے جائے تو اس سوشل میڈیا کیمپنگ میں تمام سوشل میڈیا ساربین سے میں گزارش کروں گا اس کی کیمپنگ چلائی جائے اگائی کے طور پر